موسیقی عالی عدالتوں پر تنقید لاہور ہائی کوٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کی تقریریں نشر کرنے پر پابندی لگا دی ٹی وی چینلز کو پندرہ روز تک دونوں کے خطاب نشر نہ کرنے پیمرا کو معاملے کے نگرانی اور دائر درخواستوں پر دو ہفتے میں فیصلے کا حکم جسس مظاہر علی اکبر نقوی کے سربراہی میں تین رکنی بنچ نے فیصلہ سنا دیا نواز شریف مریم نواز کی داروں کے خلاف مہیم ہر لحاظ سے قابل گرفت عدالت نے تقریروں پر پابندی لگا کر ریگولیٹر کو جنجوڑا ہے تحریک انصاف کر دیمل فواد چوتھوی کہتے ہیں ملک مہداروں کا کابدا کرنا بڑا مسئلہ ہے پیمرا دباؤ میں آئے بغیر ذمہ داریاں نفائے شیخ رشید بولے ویڈیا کے ذریعے عدلیہ کو حدق بنایا گیا لاہور میں جسس اجازو ریسن کے گھر پر فارنگ جوی ایٹینی تحقیقات شروع کر دیں سپریم کورٹ کے جج فارنگ سے چھوہ منٹ پہلے گھر پہنچے پہلی گولی دس بچ کر پینتالیس منٹ پر گھر کے مرکزی دروازے کو لگی اتدائی تحقیقات کی تفصیلات سامنے آگئیں واقعے کے خلاف وقلہ کا احتجاج سیاہ پٹیاں باندھ کر عدالتوں میں پیش کئی شہروں میں مکمل عدالتی بائیکار کسی شیر کو نہیں جانتے اصل شیر ججز ہیں ماریا مورنگز نے بیانات دینے میں مصروف رہتی ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوگا میڈیا کمیشن کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ نے پیمرہ چیرمن کے انتخاب کے لیے کمیٹی میں تبدیلی کر دی وزیر اطلاعات کی جگہ سیکرٹری اطلاعات کا نام شامل جی آئی ٹی کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور واجد سے ہاں آپ اگر سن رہے ہو ساری قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے گبرانہ نہیں ہے آپ نے قوم اپنی ادلیہ کے ساتھ کھڑی ہے قوم انصاف کے ساتھ کھڑی ہے لٹیرے اکٹھے ہو کر عدلیہ اور جی آئی ٹی کے پیچھے پڑ گئے واجد زیا گھبرانہ نہیں پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے جسٹس ایجازو لحسن بھی خود کو تنہا نہ سمجھیں عمران خان کا مردان میں خطاب پی ٹی آئی چیرمن بولے پہلی بار کسی طاقتور کو کٹہرے میں بلایا گیا میاں صاحب نے تین سو آرب چوری کیے اسی لیے نکالا مولانا فضل رحمان اور اچرکزئی نے فاتح اور خیبر پختون خواہ کو ایک نہیں ہونے دیا پی ٹی آئی الیکشن جیت کر انزمام کرا دے گی جاتی عمرہ تک سڑک کی تعمیر بطور وزیراعظم اتحارات کا ناجائز استعمال نیب نے نواز شریف کے گرد دھیرہ تنگ کر دیا ساوک وزیراعظم کی اکیس سپریل کو طلبی نوٹس جاتی عمرہ پہنچا دیا گیا انزمے کے ریکارڈ کی چاند بین جاری زلہ کاؤنسل آفیسرز الڈیہ حکام اور ٹھیکے دار کو بھی طلب کیا جائے گا چالیس سرب روپے کی کرپشن کا الزام نیب لاہور نے امریکہ کے لیے نامزد پاکستانی صفیر علی جہنگیر صدیقی کو کل دوبارہ طلب کر دیا نامزد صفیر پر انسائٹ ٹریڈنگ کا بھی الزام نیب نیا ساسوں کی تفصیل مانگی تھی علی جہنگیر صدیقی نے سوال نامے کا جواب بھی جمع نہیں کرایا نیب کے زیر تفتیش کئی افراد کے بیرون ملک ہونے کا انگشاف وزیراعلا پنجاب کے دعبات عمران علی بھی شامل آج نیب طلبی کی باوجود پیش نہ ہوئے ایجن ہاؤزنگ کے مالک ڈاکٹر امجد بھی پاکستان سے باہر ذراعہ مطابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد بھی ایک ماہ کی چھٹی منظور کروا چکے ہیں کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی ہر کسی کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے ڈیکٹیشن محسوس ہوئی تو بریف کیس اٹھا کر چلا جاؤں گا چیمن نیب نے نواز شریف کے خلاف کارروائی کے حوالے سے تاثر مسترد کر دیا نگران حکومت بنانے کی تیاریاں جسٹس ریٹائر تصدق جلانی اور جسٹس ریٹائر شاکر اللہ جان عبوری وزیراعظم کے لیے مضبوط امیدوار بنجاب کے نگران وزیراعظم کے لیے سابق چیف سیکرٹری کا نام زیر غور عطاور رحمان ملیحہ لودھی اور تیمور ملک کی عبوری کابینہ میں شمولیت متوقع ادھر تحریک انصاف کا تصدق جلانی ڈاکٹر اشرت اور عبد الرزاق داؤد کا نام تجویز کرنے کا فیصلہ سعودی عرب میں مشتر کا فوجی مرش غلف شیڈ وان کی اختتامی تقریب وزیراعظم شاہد کا کارنباسی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وزیراعظم خورم دستگیر اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر راہیل شریف کی بھی شرکت مشک میں چوبیس ممالک شریف پاک فوج کے بہترین میار اور جنگی صلاحیتوں کا اطراف وزیراعظم اور آرمی چیف کی سعودی فرمانباسی بھی ملاقات باہمی امور پر تباتلہ خیال کراچی آپریشن میں متحدہ لندن نے اہم ٹاسک دیا ندیم نصرت نے پاکستان مخالف کام کرنے پر زور دیا عامر خان نے پارٹی میں لابنگ کی زمینوں پر قفضہ اور ٹارگٹ کلنگ کر کے رقم لندن پہنچائی قریبی ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد دبائی اور وہاں سے ملائشیا فرار ہو گیا گرفتار رئیس ماما کے سنسلی خیز انکشافات نائٹی ٹو نیوز نے ملزم کی نئی تصویر بھی حاصل کر لی پاروک ستار نے کٹی پتنگ پکڑ لی رکنے قومی اسمیلی وسیم حسین دوبارہ امکی ایم میں شامل امکی ایم آج بھی محاضروں کی سب سے بڑی جمعات ایک دن سب اپنے نظریاتی مرکز کے طرف لوٹ آئیں گے پاروک ستار کا دھاوہ نون لیگ کے تین منحرف ارکان کے ستیفے سپیکر آفیس کو موصول حسرو بختیار باسد بخاری اور طاہر بشیر چیما شابل سپیکر آیاز صادق میں تینوں ارکان کو ستیفوں کی تصدیق کے لیے آج طلب کیا تھا گرمی آتے ہی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے پکھل گئے ملک اکثر شہروں میں بارہ سے چودہ گھنٹے بجلی بند شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ادھر کے الیکٹریک اور سویس ادرن کا تنازع برخدار کراچی والے ازاق سے دوچار شہر کے اکثر علاقوں میں پانی کی بھی قلت غیر علانی ادود شیڈنگ کے خلاف تحریک انصاف کا انوکھا احتجاج سند اسمڈی کے ارکین وزیر اعلیٰ کے لیے چوڑیاں لے آئے حق مانگتے ہو پولیس نے مطالبات کے لیے کراچی میں احتجاج کرتے محکمہ قانون کے ملازمین اور حسابزہ پر لاتنیاں برسا دیں گئی مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا گیا روشنیوں کے شہر میں لا قانونیت کی انتہا کراچی ساؤت زون میں ایک اور سرکاری گاڑی چھن گئی کار سوار افراد نے راستہ روکا اسلحہ نکال کر پولیس اہلکاروں کو ڈرائیا اور گاڑی چھین کر فرات ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز کو مل گئی کراچی میں منگو پیر نوڈن بائی پاس کے قریب سے سات سالہ بچی کی لاش برامت لاش کئی روز پرانی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا پولیس کا خلچہ کوس مارٹم کے لیے سمطال منتقل کر دیا گیا ادھر فیصل آباد کی تحصیل ڈج کوٹ میں آٹھ سالہ بچی سے زیادتی کا مبینہ ملزم گرفتار بچی کے ورسہ کا ٹائر جلا کر پولیس کے خلاف پہتجاج انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں آٹھ سالہ بچی کا زیادتی کے بعد قتل تین ماہ بعد عدالتی کارروائی شروع پہلی پیشی پر آٹھ ملزم عدالت میں حاضر پردر جرم لگا دی گئی سماعت 18 اپریل تک ملتر گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھا دی ڈانرڈ ٹرم اخلاقی طور پر امریکی صدر کے منصب کے لیے نا اہل اپنے وفاداریاں میں اور وفاداروں میں گھرے ہوئے ہیں سچائے کی بھی قدروں کی امت نہیں ایف بی آئی کے سابق سربرا جیمز قومی کی اپنے ہی صدر پر شدید تنقیق پوچنگ کورس کے لیے بلایا لیکن کمرہ نہ دیا یونیس خان کا ناشنل کرکٹ اکیڈمی حکام کے خلاف احتجاج پوچنگ چھوڑ کر چلے گئے انسی اے کی جانب سے کورس کے لیے میل آئی تھی شرکت کے لیے پہنچا لیکن پھہرنے کا انتظام نہیں تھا کسی سینئر آفیشل کا کمرہ دیا گیا سابق کپتان کا الزام اور زرق برک لباس چکچون روشنیاں خوب رو موڈلز اور دلکش موسیقی چین میں آٹھویں بیجنگ فیلم فیسیول کی رہنائیاں اور روش پر افتتاحی تقریب میں ستاروں کے ریڈ کافٹ پر جلوے تقریب کو چار چان لگا دیئے موسیقی